تو اس مووی بریف ہارٹ میں کچھ کینگڈمز کا پاس دکھایا گیا ہے اس میں دو کنٹریز کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک سکوٹلینڈ اور ایک انگلینڈ جب سکوٹلینڈ کے بادشاہ کی ٹیتھ ہو گئی تو انگلینڈ کے بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ بہت برا انسان تھا سکوٹلینڈ کے لوگوں کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی کہ کسی دشمن راجہ نے ہم پر قبضہ کر لیا ہے تو انہوں نے کافی شور مچایا اب اس دشمن راجہ نے کہا کہ تم لوگ پریشان مت ہو ہم لوگ ایک سمجھوتا کر لیں گے یعنی کانٹریکٹ کر لیں گے میں تم لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا وہ ان لوگوں کو خود سے ملنے کے لیے بلواتا ہے لیکن ان لوگوں کو اپنے ساتھ ویپنز لانے کی اجازت نہیں تھی جب وہ معصوم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو اس ظالم راجہ سب کو مروا دیتا ہے یعنی اس کی سازش تھی سکوٹلینڈ میں ایک بچارہ کسان براہ کرتا تھا جس کے دو بیٹے تھے اور ان میں سے ایک کا نام ویلیم ہوتا ہے جو کیا کہ جا کر اس مووی کا مین کریکٹر ہونے والا ہے اب وہاں کے کسان ملکے اس ظالم راجہ کو اپنے ملک سے باہر بھینکنے کا پلان کرتے ہیں لیکن وہ ظالم راجہ ان کسانوں کو بھی مروا دیتا ہے جن میں سے ایک کسان ویلیم کے فادر بھی تھے اب ویلیم بچارہ اکیلا رہ گیا تھا تو اس کے انکل اسے اپنے ساتھ لے آتے ہیں کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم کافی بڑا ہو چکا ہے اس کے پاس کافی سکلز ہے وہ کافی اچھا آدمی ہے جب وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے تو اس کے انکل کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے پرانے گاؤں واپس جائیں وہ جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے تو وہ اپنے کافی زیادہ دوستوں سے ملتا ہے وہاں پر اسے ایک لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے جو کہ بچپن میں اس کی کافی اچھی دوست تھی راجہ ان سب سے صرف اپنے کام کروایا کرتا تھا تو ویلیم اور وہ پیاری لڑکی چھپ کر شادی کر لیتے ہیں اب یہ بات کسی کو نہیں بتا تھی کہ ویلیم نے شادی کر لی ہے تب ویلیم کی بہت عزت کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے فادر بھی کافی اچھا انسان تھے گاؤں میں جو لوگ باقی بچ گئے تھے اور وہ ظالم راجہ کے ظلموں سے تنگ آ چکے تھے تو وہ ویلیم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے لیے لڑیں گے تو ویلیم کہتا ہے کہ نہیں میں کسی لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا مجھے سکون سے میری زندگی گزارنی ہے مجھے اپنے فادر کی طرح کھیتی باڑی کرنی ہے اور کچھ نہیں اب ایک دن ویلیم کی پیارے بیوی کہیں جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ظالم راجہ کے سپاہی آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں لیکنی وہاں پر ویلیم بھی آ جاتا ہے اور ان سپاہیوں کو کافی زیادہ مارتا ہے ویلیم کی پیوی نے بھی ایک سپاہی کو مارا تھا اسے ہٹ کیا تھا ویلیم اپنی پیوی کو ان سے چھوڑواتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ایک جگہ پر پہنچو میں ان سپاہیوں سے جان چھوڑوالوں تو میں تمہیں وہاں پر ہی ملوں گا اب ویلیم کی وائف یعنی اس کی پیوی اسے رفت بھاگنے رکھتی ہے لیکن راستے میں اسے اس ظالم راجہ کے اور سپاہی پکڑ لیتے ہیں اور اسے کیت کر لیتے ہیں دوسری طرح ویلیم باقی سپاہیوں سے لڑا ہوتا ہے اور ان سب کو مار کے وہ سکا جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنی بیوی کو جانے کا کہا تھا لیکن وہاں پر اسے اپنی بیوی دکھائی نہیں دیتی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو ان باقی سپاہیوں نے مار دیا ہے اس کو ایک درخت کے ساتھ بانت کر اس کا کلا کاڑ دیا گیا تھا ویلیم کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور جس آدمی نے ایسا کیا تھا ویلیم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ اس کی کردن بھی کاڑ دیتا ہے جب ویلیم اپنی اس بیوی کو دیکھتا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو اسے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے کبھی نہیں گونا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں سب لوگوں کو کھو دیا تھا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ظالم راجہ سے بدلہ سرور لے گا دوسری طرف گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ویلیم نے شادی کر رکھی تھی اور اس کی بیوی کو کسی نے مار دیا تو ان سب کو بھی اس ظالم راجہ پر بہت غصاتا ہے اور وہ سب اس بات سے کافی خوشتے کہ ویلیم نے ظالم راجہ کے کئی سپاہیوں کو مار ڈالا یعنی اس راجہ کی طاقت کافی حد تک کم ہو گئی ہے وہ سب لوگ ویلیم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا وہ ویلیم کو اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں جب اس ظالم راجہ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ گاؤں کے کافی زیادہ لوگ اور ویلیم مش پر حملہ کرنے والے ہیں تو وہ کافی خبرہ جاتا ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے لیکن وہ کافی ویک تھا اسے جنگ کرنے کے یا لڑنے کے کوئی طریقے نہیں پتا تھے اس کے بیٹے کی جس عورت کے ساتھ شادی ہوئی وہ ایک پرنسس تھی اور بہت اچھی عورت تھی یعنی اس ظالم راجہ کا بیٹا اتنی اچھی لڑکی کو ڈیزرف نہیں کرتا تھا دوسری طرح اس کارٹ لینڈ میں ویلیم اور اس کے ساتھ ہی پلان کری رہے ہوتے ہیں کہ راجہ پر کس طرح سے حملہ کرنا ہے کیسی سے پہلے اس ظالم راجہ اپنی بہت بڑی فوج تیار کر کے اس کی طرف پھیج دیتا ہے گاؤں کے لوگ خپرا جاتے ہیں اور ویلیم سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں تو بہت تھوڑے ہیں تو ویلیم ان سے کہتا ہے تھوڑے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہم جیت کر دکھائیں گے یہ لڑائی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی تھی کیونکہ ویلیم کا دماغ بہت تیز تھا کوئی شیک نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ویلیم کے پاس کوئی کھوڑا نہیں تھا نہ ان کے پاس ایڈوانس ویپنز تھے لیکن انہوں نے لکڑیوں کو ہی اسی طرح سے شارپ کیا کہ وہ بہت تیز ہو گئیں وہ بڑے بڑے نیزوں کی طرح بن گئیں جب اس سالم راجہ کے فوجی ان لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ لکڑیوں کے نیزے کھڑے کر دیتے ہیں جن سے اس راجہ کی ساری فوج ماری جاتی ہے اور ان کے گھوڑے بھی زخمی ہو جاتے ہیں اب جو لوگ پچھ گئی تھے ویلیم اور اس کے ساتھی ان لوگوں سے لڑائی کرنے لگتے ہیں ان دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے اور آخر کار ویلیم جیت جاتا ہے اور وہ جیتا بھی کیسے نہ گاؤں کے لوگ ویلیم سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیفینڈر ہیں آپ بہت گریٹ ہیں ویلیم ان سب سے کہتا ہے کہ زیادہ خوش ہونے کے ضرورت نہیں یہ نہ ہو کہ خوش ہوتے ہوتے ہم بہت پیچھے رہ جائیں کیونکہ اس داریم راجہ کی فوجہ بھی کم تو ہوئی نہیں اسے اسے کیا فرق پڑے گا وہ ہم پر حملہ دوبارہ ضرور کرے گا ہمیں اس چیز کے لئے ریڈی رہنا چاہیے لیکن ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویلیم وہ راجہ تو بہت ظالم اور بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ اتنی زیادہ فوج اور اتنی زیادہ ایڈوانس ویپنز کے آگے ہم کیا کر سکیں گے تو ویلیم کہتا ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ویلیم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ جاتا ہے جہاں پر اس ظالم راجہ کا بھانجا تھا ویلیم اس آدمی کی کرتنگار دیتا ہے اور ظالم راجہ کو بھیجتا ہے جب اس ظالم راجہ کو اپنے بھانجے کا سر ملتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ویلیم کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے اور مجھ سے لڑنا چاہتا ہے تو وہ سب سے کہتا ہے کہ میں ویلیم سے کانٹریکٹ کروں گا یعنی سمجھوتا کروں گا کہ سولہ کر لیتے ہیں اور مل کے رہ لیں گے سے کہتا ہے کہ مجھے تم پہ پورا یقین ہے تم ایک طاقتور باپ کی بیٹی ہو اور میرا یہ کام کر سکتی ہو تم ویلیم کے پاس جاؤ اور اس کانٹریکٹ کی بات کرو اب پرنسس ایسا ہی کرتی ہے اور سیدھا ویلیم کے پاس جاتی ہے وہ ویلیم سے کہتی ہے کہ راجہ آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تو ویلیم کہتا ہے کہ ہاں ہر کس نہیں یہ اس کی سازش ہے جیسے میں نہیں جانتا پہلے بھی اس نے سمجھوتا کر کے میرے باپ کو مار ڈالا اس نے کئی گاؤں والوں کی جان لے لی میں اس پر کبھی بے تبار نہیں کروں گا میں اس پر ٹرسٹ کیسے کر سکتا ہوں پرنسس ویلیم سے کافی رسپیکٹ سے بات کر رہی تھی تو ویلیم کو بھی یہ بات پسند آتی ہے اور وہ اس پرنسس سے کہتا ہے کہ جب تم آگے کوئین بنو تو پلیز اپنے ملک کا خیال رکھنا تم اس ظالم راجہ کی باتوں میں کبھی ہی مت آنا تو پرنسس یہ سن کے وہاں سے چلی جاتی ہے راستے میں وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ویلیم اچھا لگنے لگا ہے کیونکہ وہ واقعی میں اچھا آدمی تھا اب پرنسس اپنے ملک واپس پہنچ چکی تھی وہ راجہ کو بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ ویلیم نے سمجھوتے سے انکار کر دیا ہے یعنی وہ ہمارے درمیان کوئی کنٹریکٹ نہیں چاہتا اس سے پہلے وہ ظالم راجہ کی باتیں سن لیتی ہے یعنی اس کی یہ بات کہ ہم کنٹریکٹ کر لیں گے صرف ایک سازش تھی وہ ویلیم پر چھپ کر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اسے مارنا چاہتا تھا اور وہ اسی حملے کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے پرنسس کوئی بات بلکل اچھی نہیں لگتی اور اس کے بارے میں وہ ویلیم کو بتا دیتی ہے اسے ایک لیٹر بھیج کر اب ویلیم ادھر بھی اپنی فوج تیار کر لیتا ہے اور اب وہ دن آ چکا تھا جب اس ظالم راجہ نے ویلیم اور اس کے آدمیوں پر حملہ کرنا تھا لیکن ویلیم بھی بلکل تیار بیٹھا تھا اپنی فوج کے ساتھ اب جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن اسی طرح ان ویلیم کے دو آدمی جو کہ بہت بڑے آدمی تھے یعنی ان کے پاس کافی پاور اور کافی ہولڈ تھا وہ ویلیم کو دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اس ظالم راجہ نے ان دونوں کو لالش دی تھی جس میں آ کر ان لوگوں نے ویلیم کو دھوکہ دے دیا اب اس کی وجہ سے ویلیم کے کئی فوجی مارے جاتے ہیں راجہ نے ویلیم کی فوج کو کئی حد تک کم کر دیا تھا اب وہ کافی خوش تھا کہ وہ جیتنے والا ہے یہاں پر ویلیم کو بھی ایک دیر لگ چکا تھا اور وہ کافی زخمی تھا لیکن پھر بھی وہ ظالم راجہ کو وہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بھرڑا ہوتا ہے کہ تبھی اسے ایک آدمی روک لیتا ہے اب ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے ویلیم اس آدمی کو مار نہیں والا ہوتا ہے لیکن ویلیم جب اس کا موں دیکھتا ہے تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے اچھا ساتھی تھا اور ویلیم نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو چلائے گا لیکن اس نے تو ویلیم کو دھوکا دیا کیونکہ وہ ویلیم کو مار کر خود رول کرنا چاہتا تھا ویلیم کو کافی برا فیل ہوتا ہے ویلیم وہاں پر کافی زخمی ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے اس نے اس دھوکے باس آدمی کو بھی ابھی نہیں مارا تھا اب بے ہوش ویلیم کی طرف اس ظالم راجہ کی فوج آ رہی ہوتی ہے لیکن نہ جانے اس دھوکے باس آدمی کے دل میں کیا آتا ہے وہ ریکرٹ فیل کرنے لگتا ہے اسے پشتاوا ہونے لگتا ہے وہ فوراں سے ویلیم کو کسی آدمی کو دے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے سیف لی لے جاؤ وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں کے کئی زیادہ لوگ مر چکے ہیں تو اسے دکھ ہونے لگتا ہے جو اس نے کیا اور وہ خود سے افادہ کرتا ہے کہ وہ کبھی ویلیم کو دوبارہ دھوکا نہیں دے گا دوسری طرح جب ویلیم کو ہوش آتی ہے تو وہ یہ ٹھان لیتا ہے یعنی پلان کر لیتا ہے کہ میں اس ظالم راجہ کو اب نہیں چھوڑنے والا وہ رات کے اندھیرے میں ان کی طرف بڑھتا ہے اور ان پر چھپ کے بار کرنے والا ہوتا ہے اور راجہ بھی اصل میں اندھر سے ڈرہ ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ویلیم اب ضرور جنگر کے رہے گا اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے تو وہ اپنی بہو کو دوبارہ بلاتا ہے جو کہ پرنسس تھی اور اب ویلیم کو پسند کرنے لگی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ ویلیم کی پاس دوبارہ جاؤ اور اسے کہو کہ میں دوبارہ سے کنٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی سمجھو تھا کرنا چاہتا ہوں تو وہ پرنسس اسے تو اچھا کہہ کہ ویلیم کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ راجہ ابھی بھی سمجھو تھا کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ابھی بھی تمہیں مار نہیں چاہتا ہے ویلیم اسے پوچھتا ہے کہ ہو تم اس کینگڈم کی لیکن تم میری اتنی کیر کیوں کرتی ہو تمہیں تو میرا دشمن ہونا چاہیے نا تو وہ پرنسس ویلیم سے کہتی ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو تم مجھے اچھے لگے ہو تو ویلیم اسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ راجہ کچھ بھی کہتا رہے اور پرنسس کو تینکیو کہتا ہے کہ تم نے مجھے ساری اپ ڈیٹ دی اب اگلی صبح ہوتے ہی پرنسس اپنے کینگٹم واپس چلی جاتی ہے ویلیم کو فورس کرتے ہیں کہ تم اس بات کو مانو کہ وہ تمہارا راجہ ہے لیکن ویلیم کہتا ہے کہ میں مر کے بھی اس بات کو نہیں مانوں گا کہ وہ ظالم آدمی میرا راجہ ہو سکتا ہے کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری اس خلطی کے بدلے ہم تمہیں سزائے موت دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی جب پرنسس کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو اپنے سوسر کے پاس جاتی ہے یعنی اسی ظالم راجہ کے پاس وہ اب کافی بیمار ہو چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جلدی وہ ہارنے والا ہے اگر ویلیم نے ہار نہ مانی پرنسس اس سے کہتی ہے کہ آپ اتنے بیمار ہیں آپ ویلیم کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس پرنسس کا ہسپین یعنی وہ شہزادہ بھی پاس ہی کھڑا ہوتا ہے جو سالم راجہ کا بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لڑکی تم چھپ کرو تم کیا یہ جانتی ہو کہ میرے والد یعنی میرے فادر اب بول نہیں سکتے اور آخری بات انہوں نے مجھ سے یہی کہی تھی کہ ویلیم کو مار دینا چاہیے پرنسس بہت کوشش کرتی ہے کہ ویلیم کی جان بچا لی جائے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتی اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن آ چکا ہے جب ویلیم کی جان لی جائے گی اس کا اگلہ کارٹ دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کے کئی حصے کر دیا جاتے ہیں اس کے جسم کے الگ الگ حصے ڈیفرنٹ کنگڈمز میں بھیج دیا جاتے ہیں سب کو یہ بتانے کے لیے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم اس کا یہ حال کریں گے لیکن جب یہ بات سکوٹ لینڈ کے لوگوں کو پتا چلتی ہے تو وہ آدمی جس نے پہلے ویلیم کو دھوکا دیا تھا اور بعد میں اسے پچھتاوا ہوا تھا اسے بہت گستاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بتلا سرور لوں گا سارے گاؤں والے ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور اس یونیٹی کی بجا سے فائنلی وہ انگلینڈ والوں کو ہرا دیتے ہیں سکوٹ لینڈ پوری طرح سے فری ہو چکا تھا اور بلکل انڈیپینڈنٹ اور ازاد تھا یہ مووی یہیں پر انڈ ہوتی ہے تینکیو فر واشنگ